سلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان صاحب شاکر آج بلکل ایک ایک ایکسکلوسیو نویت کا پروگرام ہے اور سابق مزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران کان اور پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ فیصلے ہمیشہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ فوج پہ تنقید کرتے ہیں انڈویجلز پہ کہتے ہیں فوج پہ تنقید ہو گئی شہدہ پہ تنقید ہو گئی تو یہ فیصلے کرتے ہیں تین چار لوگ اوپر کے تین چار لوگ نوازشیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ون پلس تھری کا فیصلہ تھا نائنٹی نائن کا کو کا اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا پھر پاناما جب ہوا تب بھی نوازشیر صاحب نے یہی کہا تو اوپر کے جو تین چار لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اب باجوا صاحب نے آپ کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے کنڈیشن ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں آپ کے سلسلے میں دیکھیں جنرل میں بھی سوچ رہا تھا کہ جنرل باجوا جائیں گے کیونکہ جنرل باجوا نے تو ہٹایا تھا تو وہ تو ڈرہ ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوا کے اوپر شاید میں کاروائی نہ کر دی تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی اس کے ڈرنے کی تو اس نے بڑا نقصان پجائے جنرل باجوا نے اپنے آپ کو اور ساری اپنی ذات کے لیے اکسٹینشن اس نے ہٹایا ابھی شباز شریف کے ساتھ مل کے اپنی اکسٹینشن کے لیے اور یہ بھی جو جو اس نے کیا جب پتا چل گیا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے پبلک نہیں چوروں کو تسلیم کر رہی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں پائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں تو اس نے پھر بجائے ریورس کرنے کے اپنی ذات کی خاطر اس نے ملک فیصل نصیر کو اب جب سے فیصل نصیر آیا اس نے شروع کر دیا یہ جیسے کہ ہم کوئی دہشت کر رہے ہیں یا ہم کوئی جو کوئی آہ آہ کاؤنٹر ٹیررزم کا وہ ایکسپورٹ تھا جس طرح ہم دہشت تو اس نے بڑا نقصان پچھایا جو اپنے ادارے کو نقصان پہنچے وہ کسی دشمن نے نہیں پچھایا وہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں پچھایا وہ جنرل باجوا نے پچھایا ان چوروں کو لاکے اور وہ لوگوں کو پہلے یہی ثابت ثابت کاری کی چور ہیں ان کو لاکے اوپر بٹھا دیا تو اس کا ریاکشن آیا اور اس کے بعد جو فیصل نصیر کی حرکتیں ہوئی جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو یہ جو جنرلسٹ کو جو شباز گل کو پہلے ٹوچر پھر اس کے بعد آزم سواتی سے جو کیا تو اس کے بعد یہ جو کہ ہم ان کو سیدھا کر دیں اب وہ جو نقصان پچھایا میں امید راکشان تھا کہ جنرل آسم منیر آکے چینج کریں گے پولنس ہم سب سے سمجھ رہے لیکن میرے خواہ میں ان کا بہت بڑا انفلنس ہے نیچے سے ان کے کئی لوگ ان کو انفلنس کرتے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو آج ایک تباہی کے کنارے پر کھڑا کر کے رہے کیونکہ ابھی تو امید نہیں نظر آ رہی اب تو یہ ہے کہ الیکشن آئیں گے تو یہ سارا جو پلان بن رہا ہے وہ تو یہی بن رہا ہے نا کہ تحریکت صاحب کو ختم کر کے ان کو انہی کی جنہوں نے تیس سال سے ملکہ بڑا گار کر رہے ہیں جن کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا اور ہندوستان کی آگے نکل گیا نوے کی دہائی میں نہیں تو پاکستان تو اسی اسی کی دہائی تک سب سے آگے تھا تو ان کے ہوتے ہوئے تو تباہی ہوئی ہے ایک اور چیز میں ذاتی طور پر بھی میرے علم میں ہیں اگر آپ چاہیں تو شیئر کریں جنرل آسمونیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب تنازہ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ کو اس کو اپوز کریں گے آپ کیوں آپ کے ساتھ بھی آہ کوئی کومن فرینڈز نے آہ رابطہ کیا کہ آسمونیر صاحب اگر آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ اپوز نہیں کریں گے تو آپ نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کومن فرینڈز نے آپ کو بھی قائل کیا اور کچھ کو میں جانتا ہوں تو جیسے ہی یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کومن فرینڈز کہیں غائب ہو گئے یا کدھر چلے گئے کیونکہ آپ نے ویلکم کیا آرمی چیف کو دیکھیں جی میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا میں تو جب یہ پہلے تو چیز پرائم منسٹر بناتے آرمی چیف کو تو کونسٹیوشنی تو اس کا رائٹ تھا دوسری چیز کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا میں نے تو بار بار سٹیٹمنٹس دیے کہ جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے ہم اس کو ہم مانے گے ہم کوئی انٹرفیر نہیں کریں گے میں نے تو پہلے آرمی چیف بننے سے پہلے میری سٹیٹمنٹس ہاری سننے اور جب آسیم انہی رائے تو میں نے ان کو میسیج پوچھائی میں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ لندن پلان بنا ہوا اور نواز شریف نے آپ سے یہ گیرنٹی لیا کہ آپ نے پی ٹی آ کو ختم کرنا ہے اور مجھے تو میں نے کہا مجھے یہ میسیج ملی ہے یہ ان کے بننے سے پہلے میں نے وہی جو کومن فرینڈ کی بات کر رہے اسے میسیج پوچھائی اس نے آگے سے کہا انہوں نے کہا بلکل فکر نہ کرو کوئی ایسی چیز نہیں ہو گا بہرحال ہم نے تو ویسے بھی روکنا نہیں تھا تو ڈاکٹر ابنی مجھے یہاں ملنے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا ہم نے کہا ٹھیک ہم اپوز نہیں کریں گے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے بعد ہوا وہ چھوڑے کہ امران خان سے کیا ہوا میرے گھر پر یہ جو ٹیک ہوئے اور یہ سب کچھ بجے دوسری طرف میرے اوپر قتل کا کوشش کی گئی ایک اور پھر کوشش پلان بنا ہوا تھا وہ چھوڑے میں ملک کی بات کر رہا ہوں کہ آج صرف ملک دیکھنے کدھر کھڑا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو چھ فیصد کے اوپر چھ اشاریہ ایک فیصد کے اوپر گروہ کر رہا ہو ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہو وہ آئی ایم ایف تعریف کر رہا ہو کہ پاکستان میں سسٹینبل گروہ ہو رہی ہے معاشی طور پر آگے جا رہا ہو اور ایک دم ایک سال کے اندر آج ملک ہٹنوں پہ ہے بیروزگاری بڑھ گئی ہے انہوں نے تین ارب ڈالر لیا ہے آئی ایم ایف سے بڑا خوش ہو رہا ہے تو سات ارب ڈالر کی ڈالروں کی کمی ہو چکی ہے ایک سال میں یعنی جو ہم ایک سپورٹس پہ جو کم ایک سپورٹس کم ہوئی ہیں اور جو ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں وہ سات ارب ڈالر کم ہوا ہے ہمارے دور سے تو سات ارب ڈالر کم ہو کے تین ارب ڈالر کا کرزہ لے لیے یعنی آپ کی دولت سکرتی جا رہی ہے آپ کی آمدنی سکرتی جا رہی ہے اور کرزیں بڑھتے جا رہے اور پوشیاں بنا رہے ہیں سارے تو یہ جو ملکہ حال کیا ہے کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور میڈیا کو کنٹرول کر لیے وہی میڈیا جو شور بچائے کرتا تھا کہ یکترین مہنگائی ہوگی آج اٹھ تیس فیصد مہنگائی ہے پاکستان میں ہماری بارہ فیصد بارہ اشار یہ دو یا تین پہ سارا میڈیا شور بچائے ہوگی آج چھپ کر کے میڈیا بیٹھا ہے تو ڈرول میں آگیا ہے آج کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ بیروزگاری کتنی ہے آج کوئی نہیں بات کر رہا ہے کہ عام آدمی تنخواہ دار آدمی کا کیا حالات ہے بجلی کے بل کدھر چلے گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کتنی ہو گئی ہے یہ سارا میڈیا چھپ کر کے بیٹھا ہوا اشار خان صاحب یہ بتائیں کہ میڈیا تو خاموش ہے وہ تو بہت بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں اگر آپ کے ساتھ پلین یہ ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ جیسے ہی جسٹس قاضی فاج صاحب آئیں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو اور الیکشن شیڈول بھی ان کے آنے کے بعد آئے تاکہ نواز شریف صاحب کی سزائیں بقول ان کے یہ پی ایم ایل ایم کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی ان کی سزائیں ختم ہو کے وہ کوالیفائی کر لیں گے اور آپ کو ڈس کوالیفائی کر دیا جائے گا اور اس کے لیے جو محول بنایا گیا ہے جسٹس قاضی فائل صاحب کے لیے کہ آپ نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے آپ اگر پوری بات بتا دیں کیونکہ مجھے تو پتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ پوری بات بتا دیں کہ جسٹس قاضی فائل صاحب کو کے خلاف جو بریفرنس آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ کس نے تیار کیا تھا یہ مجھے بتا دیں کیونکہ اس وقت ڈی ڈی آئی ایس آئی جو تھے وہ آہ کوئی اور تھے دیکھیں پہلے تو کیا ہوگا آگے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تو میں تو اپنی مشرق کے ساتھ کھڑا ہوں انصاف کی تحریک کے ساتھ کہ جب تک اس ملک پہ انصاف نہیں ہوتا ویسے ہی ملک کا کوئی مستقبل نہیں یعنی اگر آپ صرف ایکانومی دیکھ لیں نا تو جب تک اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آتی یہاں ملک آہ ہمارا ملک صرف کتنی دیرہ آپ کرزے کس ایک اور کرزے لیں کرزے تو بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ جو کرزہ لیے یہ واپس بھی تو کرنا نا اگلے ساتھ تو کدھر سے کرنا ہے جب آپ کے پاس آمدنی سکرتی جا رہی ہے تو کرزے کدھر سے واپس کرنا ہے آمدنی تب بڑھے گی جب ملک میں سرمایہ کاری ہو سرمایہ کاری تب ہوگی جب جو سرمایہ کار ہے اس کو ملک کے انصاف کے نظام کیوں پر اعتماد ہوگا جب وہ جب تک سرمایہ کار کبھی سب سے بزدل ہوتا ہے سرمایہ کار کیونکہ مشکل سے اپنا پیسہ کٹھا کرتا تو وہ تو تب تک نہیں کرے گا جب تک اس کو ایک سسٹم پر اعتماد نہیں ہوگا یا تو سپریم کورٹ کے فیصلے گورنمنٹ ہی نہیں مانتے چودہ میہ کا الیکشن ہے اور گورنمنٹ کہتے ہیں بھاگ جاؤں اب وہ آ رہے ہیں ملٹری کوٹس کے خلاف اب یہ کیس چل رہا ہے تو گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں جی اگر اگر ملٹری کوٹس کے خلاف فیصلہ آیا مانتے نہیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی مانتے کس نے اپنا پیسہ لے کے آ رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے گورننس میں جب ابھی نیا نیا پرائیم میریسٹ بنا تھا سامنے آ گیا کہ جی ان کی یہ تین پراپٹیز ہیں انگرنڈ میں ابھی ابھی نواز شریف کو ڈسکوالا فائے ہوا تھا میں نے اپنا سارا میرا دالت پہ وہ لڈنڈ فریٹ کا چلا جو میں نے دس مہینے کچھ چونسٹ جا کے ثبوت دیے ان کو کدھر سے آیا پیسہ خریدہ کدھر سے منی ٹریل دی کہ پیسہ پاگے میں وہاں سے بیچ کیا حلال کے پیس پاکستان لے کیا رہا ہوں لیکن میں نے پوری ٹریل دی نواز شریف کیوں وہ لڈنڈن کی فلیٹس تھے اب یہاں آگیا کہ جی ان کے تین باہر فلیٹس ہیں کیا اب تین راستے تھے تینی راستے تھے نا یا میں یہ کہہ دیتا کہ جو قانون کے اوپر ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے اگر وہ آئین میں لکھا ہوتا ہم کچھ بھی نہ کرتے دوسرا یہ تھا کہ ہم کو یہ ایکشن لیتے وہ ہم نے نہیں لیا ہم نے وہ کیا جو کہ تیسرا ایکشن تھا کہ جی عدلیہ خود بھی فیصلہ کر لے اس کے اوپر وہ سپریب جوڈیشنل کاؤنسل میں چلا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو کیا کرتے اور مجھے تو لگا ایسے ہے کہ جناب یہ بڑا ایک آہ ان کو برا لگ ہے لیکن میں تو قاضی فائز عیسان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے اگر ان کے سامنے یہ یا تو آپ کہنا کانون کے اوپر ہیں تو ہم پوچھنا کرتے ہیں اوپر سے لڈنڈن فلیٹس کے پر کہانی بھی آئی ہوئی تھی تو میں نے تو وہی کیا کہ آپ عدلیہ ہی فیصلہ کر لیکن اس سے جہاں تک مجھے خبر ہے کہ ان کو یہ چیز بہت بری لگی اور اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بڑا کوئی انتقام لیں گے میرے سے لیکن عدلیہ کے اندر تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے جج کی تو پچھان ہوتی اس کی جیجمنٹس میرا اچھا برا کہنا یا کسی کا پپلک وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کے فیصلے کریں گے اس کے اوپر ان کا نام اوپر یا نیچے جائے گا